دوستو آج میں شیئر کر رہا ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور چھٹپٹی ریسیپی جسے آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اور آپ اسے مہینوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کچھے آم کی لچھے والی کھٹی میٹھی اور چھٹپٹی چھٹنی جسے کچھ جگہوں پر چندہ یا چھندہ بھی کہا جاتا ہے بڑی ہی آسانی سے جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے اور اسے ایک بار بنا کر آپ مہینوں تک انجوائے کر سکتے ہیں اور آم کے اس سیزن میں اسے بنانا تو بلکل بنتا ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہلو نمستے یاد آپ سر شکال میں ہوں کرن and welcome to my channel کرنس ریسیپیز ڈیلیشیس پوم کوکل تو آم کے اس چھٹپٹے کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ چار میڈیم سائز کے کچھے آم لیے ہیں سب سے پہلے آم کو اس طرح سے گریٹ کر لیں گے ڈن یہ ہو گیا ابھی اس کو ہم میزر کر لیں گے اس کو ناپ لیں گے کہ یہ کتنا کپ ہے اس کی کونٹیٹی ناپ لیں گے کیونکہ چینی ہمیں اسی کی حساب سے یوز کریں اب گیس پہ چڑھا دیں گے پین اور اس میں ڈالیں گے یہ گریٹڈ آم یہ لگ بھاک اس کٹوری سے دو کٹوری آم تھا گریٹ کرنے کے بعد اس کی کٹوری دو کٹوری ہے یہ آم ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کٹوری اسی کٹوری سے ڈیڑھ کٹوری چینی اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ آم اور چینی کی کونٹیٹی برابر کر سکتے ہیں دو کٹوری آم میں دو کٹوری چینی ڈال سکتے ہیں آپ فلیم کو کریں گے میڈیم پہ اور اس کو پھگھا جانے دیں گے چینی کو اچھے سے ملٹ ہو جانے دیں میڈیم پہ ایک بار جب اس میں بوائل آ جائے گا چینی پھگھا جائے گی تب گیس کو ہم لو فلیم پہ کر دیں گے جب تک یہ پھگھلتی ہے تب تک ہم اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس چٹنی کے مسالے کو بنانے کے لیے ایک پین میں ڈالیں گے دو چممج جیرہ دو چممج سونف ایک چممج کالی میرچ ایک چوٹکی نمک اور اس کو لو فلیم پہ اچھے سے روست کر لیں گے جب تک کہ اس میں سے اچھے سے ارومانا نکلنے لگے لگاتا چلاتے ہوئے لو فلیم پہ اس کو اچھے سے روست کریں گے آپ چاہے تو ریڈی میڈ مسالوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش مسالے بنا کر دالیں گے تو اس کا فلیور اور اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے سوکھے مسالوں پہ بھوننے کی کشبو آنے لگیے اچھے سے بھون گئے بس اب گیس کو بند کر دیں گے اور اس کا ایک دردرہ سا پاوڈر بنا لیں گے دردرہ پیس لیں گے چینی پھگل چکی ہے اس میں بوائل آ چکا ہے اب گیس کو کریں گے لو فلیم پہ اور اس میں ڈالیں گے مسالے مسالوں میں اس میں جائیں گے تھوڑے سے کشمیری لال میچ لگ بھاک ایک سے دیڑ چمچ آدھا چمچ سوٹ ڈرائی جنجر پاوڈر بلکل تھوڑی سی حلدی نام ماتر کی حلدی ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چوتھائی چمچ نمک اور ایک چوتھائی چمچ کالا نمک اور اب اس کو دو سے تین منٹ تک پکھائیں گے لو فلیم پہ یہ بہت زیادہ لیکوڈی ہے لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد تو اسے گاڑی ہو جائے گی یہی پہ ہم ڈالیں گے تیار کیا ہوا مسالہ دو چمچ ان مسالوں کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سی اس کا کلر ڈارک ہو سکتا ہے پس اس کو ملا دیں گے اور کچھ سیکنڈ پکانے کے بعد اس کو بند کر دیں گے کیونکہ اگر اس سے زیادہ آپ اس کو پکائیں گے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ چٹنی جو ہے وہ بہت ہارڈ ہو جائے گے بلکل تو اس لئے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے آپ کو اسی کنسسٹنسی تک آپ کو رکھنا ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ پرفیکٹ کنسسٹنسی تک آ جائے گی یہ ہماری چٹنی لگ بگ تیار ہے گیاس کو کرتے ہیں بند اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر اس کو پریزر کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں چٹنی تھنڈی ہو گئی ہے اور اب دیکھئے اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں اسے آپ گلاس کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کریں بس دھیان یہ رکھیں کہ سرو کرتے سمیں ہمیشہ صاف اور سکھے چمچ کا ہی یوز کریں گلے ہاتھوں کا یوز نہ کریں پھر اس چٹنی کو آپ آرام سے پانچ سے چھ مہینے تک انجوائے کر سکتے ہیں آشا کرتا ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میری ایسی ہی ریسپیز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پریس ضرور کریں جس سے میری آنے والی ریسپیز کی جانکاری آپ کو سمیں سے ملتی رہے جلد ہی ملتا ہوں ایک اور نئی اور یونک ریسپی کے ساتھ جائے ہند